بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری آج کی ریسپی ہے چکن چرسی کڑائی بہت ہی مزے کی بنتی ہے بہت ایزی ہے اور بہت دفعہ آپ نے بنتی ہوئی دیکھی ہوگی لیکن آج آپ دیکھیں گے اسے بنتے ہوئے ہمارے سٹائل میں تو چلو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چرسی کڑائی کے جو اجزاء ہیں وہ ہیں یہ جولین کٹ جنجر ہے ایک پیس لمبا والا آدھا کلو اس کے لئے لیے ہے چکن تھوڑا سہارا دھنیا ہری مرچی ہے یہ آدھا کلو سے زیادہ ہیں تھوڑے ٹوپاٹر اور جو خوشک مثالیں ہیں اس میں جائیں گے وہ ہیں یہ کالی مرچے ایک چائی کی چمچی زیرا ہے ایک چائی کا چمچ کٹی وی لال مرچ ہے ایک کھانے کا چمچ کسوری میتی ایک کھانے کا چمچ نمک ہزپے زائی کا جتنا بھی لینا ہو آپ کو اور یہ دارچینی ہے تین چار سٹیکس اور یہ تیج پتہ بھی تین چار پتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس کے لئے چاہیے ہم کو آدھا کپ آئیل آئیل ڈالیں گے پہلے اس میں لازمان آئیں اس میں جائیں گے پہنگید تو شروع کرتے ہیں دیں تو شروع کرتے ہیں دارچینی ہے اس کے ساتھ جائے گا اس میں یہ چکن اس میں لکھوڑا ہوں پہلے کرنا ہے اس کو پھرائی یہ بونز والے پیسز ہیں بونز والے پیسز کی جو کڑائی ہوتی ہے وہ بہت مزید کی بنتی ہے اسے ران والا گوش کہتے ہیں چکن کا جو سینے کا ہوتا ہے وہ تو ٹیسٹ اکثر ٹیسٹ لیس بنتا ہے جب کو ڈالنا ہوں ڈال سکتا ہے لیکن کڑائی تو اس کی زیادہ اچھی بنتی ہے تو ہم اسی کی بناتے ہیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں جی بٹا ابھی بھی یہ ہاپ کوکویں صحیح سے نہیں ہوئے اس کو اور چھوڑنا پڑے گا لیکن اس کو بٹا یہ ناچھتے کا ٹائم نہیں یہ کھانے کا ٹائم ہے آپ کو کیا ہو گیا ہے ناچھتا تو صوبہ کرتے ہیں جب سوکے اٹھتے ہیں تو تھوڑا سا توڑتے ہیں بٹا اندر لے جاؤ یہاں شوڑ نہیں کرو آپ میرا شہزادہ ہو نا میری بات تو سنو جاؤ اندر لے گے جاؤ شابش پانچ منٹ اس کو اور دیں گے مزید پانچ منٹ ہو گئے ہیں دیکھتے ہیں مزید پانچ منٹ مزید پانچ منٹ پانچ منٹ اس کا پانی سوکر ہے ساتھ سٹھ تمیٹوز کو بھی میش کر لیں گے اور اس موڑ پہ ڈالیں گے یہ ڈرائی سپائسز سب چیزیں چلی جائیں گے اس میں کوئی فاس مسالے نہیں جاتے ہیں اور اس میں ادرک لسن بھی نہیں جاتا ہے جی بٹا کیا چاہیے اپیر آگئے اپیر آگئے اپیر آگئے کیا چاہیے ماشاءاللہ بہت زبردست کچھ بو بھی آ رہی ہے اس کا کلر بھی بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ایزی بھی بنتی ہے اس میں کوئی فارٹ سکپ کرنے والا نہیں ہے ورنہ اس کا سیم ٹیسٹ نہیں آتا ہے انایا رو ری اس کو آئی ہے نینڈ اب اس سوئے گی جب تک سوئے گے نہیں چپنی کریں گے یہاں پر میں اس میں ڈالوں گی ہری میرشی چھوٹی والی تیز ہیں جو بڑی والی ہیں وہ بھی ہرکی اسی مائل ڈیمس بہت فیمس ہے یہ چرسی کڑائی اپسر ریسٹورانز اور بڑے ہوتیلز میں ملتی ہے یہ ہو گیا ہے اچھے سے مسالہ اب میں صرف جو ڈرائی سپائسز پہ ان کو پکنے کے لیے اس کو 3 سے 4 منٹ پکاؤں گی ڈھانگ کر تو اس کے بعد اس کا کلر اور بھی پیارا ہو جائے گا اور یہاں پر میں اس میں ڈالوں گی اور درک یہ موسٹ ریکومنڈڈڈ ہے بہت بہت اچھی بنتی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور بہت ایزی بھی ہے آپ نے بہت زیادہ بار یہ وائڈ میرے مو سے سنا ہوگا کہ بہت ایزی بھی ہے کیونکہ مجھے زیادہ تر ایسی ہی ریسپیز چاہیے ہوتی ہیں جو جلدی بن جائیں کیونکہ ابھی بھی میں کچن میں ہوں اور میری چھوٹی بیٹی انایا رو رہی ہے کیونکہ اس کو نیند آئی ہے کچھ کر نہیں سکتے بس ابھی میں جا رہی ہیں پری ہو کر یہاں سے تو میں دو منٹ کے لیے اس کو مزید پکاؤں گی کھلکی آنچ دیں دو منٹ ہو چکے ہیں ما شا اللہ کلر اور بھی انہینس ہو چکا ہے اس کا موسیقی موسیقی اچھے سے گل گئی ہے ٹوٹ بھی رہی ہے تو یہاں کریں گے ہم پلیم کو آف اور اس کو کریں گے دش آٹ یہ ہو گئی ہے تیار اس کو کرتے ہیں ہلکا سا گانش ہرہ دینیا عبد الرکھ اس کو کھاتے ہیں لیمو کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے یہ بن کے تیار ہیں ہماری پیاری سی چرسی کڑائی دیکھیں کتنا زبردست لکا ہے اس کا کلر ٹیکسچر ہر چیز بہت اچھی ہے تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو اسے کر دیجئے گا لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بنانا 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 یہ کیا بول گنڈا ہے اب بنانا ہوں میں کیا بول گنڈا ہے یہ کون ہے یہ بنانا کی آئی جے یہ آپ کی آئی جے نہیں بنانا کی آئی جے سمجھے نہیں سمجھے نہیں 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 نہیں